السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو می چنو مونو ٹائنی سٹارز کیسے ہیں بچو آپ لوگ چلیے آج ہم سورہ التکویر کے کوشن آنسلز پڑھیں گے تو لیٹس گیٹ سٹارٹیٹ پہلے کیا پڑھنا ہے اپنے کو بسم اللہ ربی زدنی علمہ تو فرسٹ کوشن ہے خیامت کے دن سورج کو کیا کیا جائے گا خیامت کے دن سورج کو لپیٹ دیا جائے گا کیا ہم آخرت میں سب سامان لے کے جائیں گے نہیں سب دنیا ہی میں چھوڑ کر جانا ہے سوائے ہمارے آمال کے اچھا نیکس کوشن ہے آخرت میں سمندر سے کیا نکلے گی سمندر سے آگ نکلے گی اچھا تو نیکس کوشن ہے بھائیوں کا کیا کام ہے چلی بتائیے بتائیے کیا کام ہے بھائیوں کا اپنے بہنوں کی اور اپنے چھوٹے بھائیوں کی بہنوں کی حفاظت کرنا ہے رائٹ اکی ویری گوڈ پھر کرنا ہے نا آپ لوگ الحمدللہ اکی نیکس کوشن ہے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے ہمیں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ محبت کے ساتھ عزت کے ساتھ رہنا چاہیے رائٹ محبت سے اور عزت کے ساتھ رہنا ہے آخرت میں جہنم اور جنت کو کیا کر دیا جائے گا بتائیے کیا کر دیا جائے گا آخرت میں جنت اور جہنم کو خریب لائے جائے گا رائٹ اچھا نیکس کوشن ہے وہی لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے اب یہ تو آتا ہے آپ لوگوں کو بتائیے جلدی بتائیے کیا ہے جبریل امین علیہ السلام جبریل علیہ السلام بولتے ہیں نا آپن جبریل امین علیہ السلام اچھا نیکس کوشن ہے اچھی بات سیکھنے پر ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اچھی بات سیکھنے پر ہمیں دوسروں کو سیکھانا اور سب سے شیئر کرنا ہے اوکے تو آپ لوگ کر رہے نا جتنی اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں آپ لوگ شیئر کر رہے ہیں تو آپ کو بتانا بھی اپنے دوستوں کو اور اپنے بہنوں کو بھائیوں کو کزنز کو اور ساتھ میں ان کو یہ نوٹس بھی شیئر کریں گے آپ اچھا چلیے نیکس کوشن پر آتے ہیں ہم لوگ ہدایت کیسے ملے گی ہدایت کیسے ملے گی بتائیے ہدایت کوشش سے اور دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہدایت دیں گے تو کیا کرنا ہے ہم کو کوشش کرنا اور اللہ سے دعا کرنا ہے اچھا سورہ التقویر مدنی سورہ ہے یا مکی سورہ ہے بتائیے کونسا سورہ ہے آپ کو بتائے مکی سورہ ہے رائٹ ہجرت سے پہلے نازل ہوا نا تو یہ سورہ مکی سورہ ہے اکھے ویری گوڈ تو چلیے ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے ورڈ میننگ کی طرف تو ہم دیکھیں گے کہ آربک جو ورڈز ہے اس کے کیا میننگ ہیں اور ہمیں آلریڈی پتا ہے پھر بھی ہم دیکھتے ہیں چیک کر لیجے آپ کو یہ یاد ہے یا نہیں شمس شمس کا مطلب کیا ہے بتائیے سورج کو کہتے ہیں شمس سورج کو کہتے ہیں اور قمر کسے کہتے ہیں قمر چاند کو کہتے ہیں قمر کسے کہتے ہیں چاند کو کہتے ہیں بحار بحار اور آربک ورڈ بحار کا کیا مطلب ہے سمندر سیز جو ہوتے ہیں اسے بحار کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آربک میں بحار کہتے ہیں ویری گوڈ اور جبال جبال کا مطلب کیا ہے پہاڑ ماؤنٹینز تو کیا کہتے ہیں آربک میں ماؤنٹینز کو جبال کہتے ہیں شمس قمر بحار جبال ٹھیک ہے شمس قمر بحار جبال ویری گوڈ تو چلیے اس کی پریکٹس کریے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو